السلام علیکم ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک بھی کر دیجئے گا آج میں سوٹوں کی ڈیزائننگ دکھانے والی ہوں ان میں سے بڑی زبردہ سی لیسز کی ڈیزائننگ بھی ہیں نیک کے اوپر آپ پیچز یا کس طرح کیوں بھی گلے گھیرے کے اوپر ٹراؤزر کے اوپر لگا سکتی ہیں اپنے پرنٹڈ سوٹ کو آپ کس طرح سے ڈیزائن کر سکتی ہیں میرا تھوڑا سا جو ہے وہ یہ ہی تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا آئیڈیا اپنا شیئر کر دوں کہ آپ لوگ تھوڑی سی ڈیزائننگ کر کے اپنے ڈیزس کو بٹن خوبصور سے لگا سکتی ہیں مطلب آج کا آئیڈیا میرا جیسا رہا ہے وہ اسی طرح کا یہ ہے ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہیں کچھ لیسز کے ساتھ بھی ہیں کچھ آپ کو بٹن کے بھی دیکھنے کوئی مل جائے گی کہ آپ کس طرح سے لگا سکتی ہیں کس ٹائپ کی لگا سکتی ہیں ڈریس کے کارڈنگ ٹھیک ہے جو چلیں میں ویڈیو سٹارٹ کرو سب سے پہلا ڈریس جو ہے جی وہ یہ والا ہے اور یہ ڈریس جو ہے جی یہ باورڈر کے ساتھ ہے اور خالی کرتی ہے اکیلی کرتی جس کو کہتے ہیں وائٹ راوزر کے ساتھ پہن لیں جس نے جس طرح سے بھی پہننی ہے آپ پہن سکتی ہیں ٹائٹس کے ساتھ جو لوگ پہنتی ہیں یا جس طرح بھی ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں نے سٹیچ جو ہے جی وہ کچھ اس طرح سے کیا ہے جی میں نے نیک کے اوپر جو ہے وہ لیس لگا دی ہے لیس کو ڈبل کر دیا ہے تاکہ وہ دو جو ہیں اس طرح سے سیمی سرکل جو دونوں سائٹس کے اوپر آ جائیں ٹھیک ہے جی اس کا سب سے زوردست جو ہے جب میں نے گھیرا بنایا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اس کی سلیوز جو تھی نہ وہ ساری امبرائیڈر تھیں اسی طرح سے کھاڈی کہ جس طرح سے سلیوز ہوتی ہیں پرنٹر سوٹ ہے تو انبرائیڈر سلیوز ہیں اور سائٹ بورڈر جو ہے وہ ساتھ پہ دیا ہوتا ہے تو یہ بلکل سائٹ بورڈر ہی تھا یہ والا سارا جو ہے یہ سائٹ بورڈر ہے یہاں تک سلیوز کا تھا یہاں لا کے میں نے اس طرح سے ایک جوائنٹ لیس جو ہے وہ یہاں لگائی ہے ٹھیک ہے اس کے آگے جو ہے یہ میں نے پورا بورڈر جو ہے نا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا سادہ کپڑا ہو یہ والا بورڈر یہ میں نے بورڈر لگایا ہے ب یہ اتنی خوبصورت سی ایک جو ہے نا وہ لکنگ بن گئی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے سلیو کی خوبصورت سی یہ دیکھیں ڈیزائنگ بن گئی اب آ جاتے ہیں گہرے کی طرف گہرے کی ڈیزائنگ میں نے اس طرح سے کیا جی یہ دیکھیں جہاں پہ شرڈ تھی وہاں پہ میں نے ایک جوائنٹ لیس لگائی ہے اب یہ بارڈر آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ اسی بارڈر کے اوپر یہ لیس لگائی ہے یہ دیکھیں سیمپل بارڈر کے اوپر لیس لگائی ہے اب اس کا لک آپ کے سامنے جو ہے وہ پورا آ کیا ہے ٹھیک ہے یہ لیس لگائی ہے پھر ایک بارڈر لگائی ہے اس کے بعد پھر لیس لگائی ہے پھر بارڈر لگائی ہے مطلب ڈبل بارڈر کر دیا ہے اور ساتھ میں نیچے رکھے اسی طرح سے جس طرح سے سلیپ پہ لیس لگائی ہے اس طرح سے لیس لگائی ہے اب آپ اس کے گھیرے کا لک دیکھ لیں بیک سائٹ پہ اس طرح سے میں نے ایک ہی بنایا مطلب ڈبل بورڈر نہیں لگایا ہے بیک سائٹ پہ ایک بورڈر لگایا ہے بورڈر کی بھی ظاہری بات ہے لیمٹ ہوتی ہے جتنا بورڈر تھا اسی میں ہی ہم نے پورا کرنا تھا دو فرنٹ پہ لگا دیئے ایک بیک پہ لگا دیا اور سلیپ کیا گے بھی لگایا ہے ٹھیک ہے نیک پہ نہیں لگایا تو اس لیے فرنٹ والی سائٹ پہ دو لگ گئے ہیں تو بورڈر اتنا سا ہی ہوتا ہے تو یہ بڑی خوبصورت سی شلٹ کی اس طرح سے ڈیزائننگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ ایک آئیڈیا آپ لوگوں کے لیے ہو گیا اور گیرے چاہ کے اوپر آپ نے اس طرح سے پٹی ضرور لگانی ہے پٹی لگا کے فولڈ کریں گے تو خوبصورتی زیادہ آتی ہے اور فینشنگ آ جاتی ہے کاجوں کی یہ پرنٹ سوٹ تھا پرنٹ سوٹ کے اوپر جو ہے میں نے اس طرح سے جو ہے وہ گلہ لگا دیا ہے یہ آرگنزہ کے اوپر بنے ہوئے گلے مل جاتے ہیں مارکٹ سے آپ ایکسٹرہ لے سکتے ہیں اگر آپ کا پرنٹ سوٹ ہے اور آپ نے اس کو تھوڑا سا سٹائلیش کرنا ہے تو اس کے اوپر امبرائیڈی کرانے کی بجائے زیادہ خرچہ کرنے کی بجائے آپ ایک نیک لے لیں اور نیک لے کے اس طرح سے لگوا لیں یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو اوپر جو ہے وہ نیک لگوا لیا ہے اور یہ اس کا گھیرہ ہے گھیرے کی فرنٹ والی سائیڈ پہ چیک والا بارڈر لگایا ہے بیک والی سائیڈ پہ یہ والا لگایا ہے یہ دو طرح کی ہی بارڈر ساتھ میں دیئے گئے تھے آپشن تھا کہ آپ اس کو کٹ کر کے دونوں فرنٹ اور بیک پہ ایک جیسا لگا لیں یا ڈبل لگا لیں لیکن میں نے دونوں ہی کلر جو ہے وہ لگا دی ہیں سلیپ کے آگے جو ہے بارڈر میں نے دوسرا ہی لگا دیا ہے یہ اس طرح کا مطلب اس کے ساتھ ڈیفرنٹ طرح کی بارڈر سے آپ اپنے ڈریس کی کارڈنگ کر سکتے ہیں میرا مقصد تھا یہ بیک سائیڈ دیکھ لیں اس طرح کی پرنٹڈ ہے اگر ہم اس کو پرنٹ بناتے تو پھر ظاہری بات ہے یہ والا جو ہے میں فرنٹ سائیڈ رکھتی تاکہ یہ تھوڑا بھرا ہوا لگتا لیکن جب ہم نے اس کے اوپر ایک نیک لگا لیا ہے نیک لگا کے ہم نے یہ خالی والے حصے والی سائیڈ پر ہلکی ہلکی سی اس کے نیچے ڈیزائننگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر لگایا تو یہ خوبصورت سا لک آ گیا ایک جو ہے اس کے ساتھ یہ والے بھی مل گئے تھے اس طرح سے تو یہ ہم نے جو ہے میں نے پانچے پر رکھ کے لگا دیا نا اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ڈریس کی جو ہے خوبصورتی ایک ہو گئی ہے ایک لک بن گئی ہے کہ آتے جاتے وقت ایک ہمارا جو ڈریس ہوتا ہے کہ اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی امرائیڈری ہو یا کچھ بھی لگا ہوا ہو تو وہ خوبصورت لگے تو اس طرح سے پھر میں نے اس کی تھوڑی سی لک چینج کیا جے کارڈ کے سورج ہیں یہ عمومی طور پر اس طرح فینسی ہوتے ہیں کہ ان کو پر کچھ بھی لگانے کی ضوط نہیں ہوتی ہے پھر میں نے جو بھی ان کے اوپر بٹن لگائی ہیں جو بھی ڈیزائنی کیا وہاں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اس ٹراؤزر کے جو ہے میں نے اس طرح سے یہ سیمی سرکلز جو ہیں وہ بنا دیئے کٹاں بنا دیئے اس کے پانچے کے اوپر ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہ اس کی شرلٹ ہے اس کی ڈیزائننگ شرلٹ کی بہت خوبصورت تھی اور یہ ایک اور چاہ ہوتی ہے یہ اتنی خوبصورت ڈیزائننگ میں ہوتی ہے بنارسی لگ رہا ہوتا ہے لیکن میں نے جو ہے اس طرح سے مہرون کلر کا سارا اس کے ساتھ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوپٹا جو ہے وہ مہرون کلر کا ہے مطلب یہ ٹو پیس جو ہے یہ اس طرح کا ہے اور مہرون کلر کا اس کا دوپٹا ہے تو میں نے اسی کلر کا جو ٹچ ہے وہ سارے گھیرے چاک کے اوپر دیا ہے آگے پچھے پائپنگ لگا دی ہے اس طرح سے اس میں گولڈن کا بھی ٹچ ہے آ رہا ہے پائپنگ وہی لگائی ہے جس میں گولڈن بھی ٹچ ہے آ رہا ہے اور مہرون بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے اور نیک کے اوپر میں نے بہت خوبصورت سے یہ شیشے والے بٹن موٹی اور شیشے والے بٹن ہے سینٹر میں رکھ کے میں نے ایک پٹی لگا دی اس کا گلہ بہت چھوٹا بناوا ہے یہاں تک لیکن میں نے پٹی کو تھوڑا سا لانگ رکھا ہے پھر اس کو پچار بٹن لگائیں ہیں اور یہ موٹیاں اور شیشے والے بٹن ہیں بڑے خوبصورت سے بٹن تھے دونوں ہی کلر میں تھے مطلب سکین بھی تھا اور مہرون بھی تھا تو اس طرح سے یہ فینسی بٹن جو ہے اس پہ لگا دی ہیں اور یہ پھر بڑی خوبصورت سے ایک لکھ آجائے سلیپ کے آگے بھی سادہ یہ بلکل جو ہے میں نے پائپنگ ہی کی ہے اس طرح سے مہرون کا تو بٹا آجائے گا اور اوپر خوبصورت سے بٹن ہے گھرے چاہ کے اوپر جو ہے وہ پائپنگ لگ گئی ہے تو یہ زبردست سے ایک لکھ جو ہے وہ ڈریس کی بن جاتی ہے یہ اس کے ٹراؤزر کے اوپر جو ہے میں نے صرف تین تین سلائیاں جو میں پلیٹس کی ڈالی ہیں اور بس یہاں پہ اس کو سمپل فولڈ کر دیا ٹھیک ہے اس کمیز کی جو ہے ڈیزائننگ وہ بہت زیادہ ہے تقریباً ایک طرح کا بنارسی سورج اس طرح سے ہوتا ہے نا جے کارڈ اس طرح کی ہے ساری بھری ہوئی کمیز ہے مطلب کوئی بھی اتنی خاص اس کے اوپر ہم ڈیزائننگ کر بھی نہیں سکتے تھے میں نے اس کے اوپر جو ہے سمپل جو ہے وہ بٹن ہی لگائی ہے سینٹر میں میں نے اس طرح سے ایک پٹی رکھ کے لگائی ہے اور پٹی کو میں نے دیکھا تھا کہ تھوڑی سی یہ جو سلیو میں سے بچی تھی کہ دیزائننگ جو ہے تھوڑی تھوڑی سی اس میں سمپل آج ہے اس کی وجہ سے اس کا تھوڑا لک جو ہے وہ نظر آج ہے کیونکہ سارا ڈریس اتنا بھرا ہوگا اگر میں کسی بھی قسم کی کوئی پٹی لگاتی تو وہ اتنی اچھی نہیں لگتی پھر اس کے اوپر رکھ کے میں نے اس طرح سے یہ گولڈن اور محرون جو ہے یہ والے بٹن لگائے ہیں تھوڑے فینسی بٹن ہے اور اس کا لک جو ہے نا وہ خوبصورت ہو گیا اور گہرے چاہ کے اوپر جو ہے میں نے پھر کچھ نہیں لگایا جو بہت بھرا ہوا تھا میں نے سمپل شلوار کے ساتھ کی جو پٹی ہے وہ سارے گہرے چاہ کے اوپر رکھ کے لگا دی ہیں تو اس طرح سے ریزائننگ جو ہے سمپل سمپل سے آپ بنا سکتی ہیں اپنے ڈیسز پر بٹن خوبصورہ لگا سکتی ہیں امیدہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ